دوستو آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ورشب راشی جولائی کا کیسا رہے گا پورا کا پورا لیکھا جوکھا دیکھیں آپ کی راشی کے جو سوامی گرہ ہیں وہ شکر دیو ہیں دیتے گروہ ہیں اور شکر ایک بڑے ہی شب گرہ ہے اور شکر کی شبتہ کیا آپ کو اس جولائی مہینے میں ملے گی کیا شکر گرہ کا آشریبات آپ کے ساتھ رہے گا کہیں شکر آپ کو پریشان تو نہیں کرنے والے یا شکر آپ کے لئے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سبھی وشیوں پر آج میں آپ سے وستار پوروار چرچہ کروں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کا کرم کیا کہتا ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ کا لاغ آپ کا دھن آپ کی بدھی انتی آپ کا دامپتے جیون ان سبھی پہلوں پر آپ سے ڈسکشن کروں گا اسی لئے ویڈیو کو پورا سنیں اندھ تک سنیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بہت کچھ سمجھنے کو آج پراپت ہونے والا ہے ایسٹرالوجی ایک پراپر سائنس ہے اب جولائی مہینے میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں آپ کے کیریئر کی تو کیریئر پر کسی بھی پرکار کا کوئی کسٹ پریشانی نہیں ہے آپ نشچند رہ سکتے ہیں آپ بلکل تناپون رہ سکتے ہیں آپ من لگا کے بس محنت کریے اور آپ بے وجہ کسی کے لڑائی جھگڑے میں انوالو مت ہوئے گا کیونکہ شنیگر آپ کے کیریئر کے گھر میں ادھر وقری ہوئے ہیں اور پورے جولائی مہینے میں وقر چال میں ہی رہیں گے آپ دیکھئے یہ ورشب راشی ہے دو نمبر لکھا ہے اس کے سوامی شکر ہوتے ہیں ورش راشی میں ہی گروہ بیٹھے ہیں یعنی کہ گروہ کا پرباب آپ کی راشی کے اوپر ہے اور گروہ کی نیچ درشتی آپ کے بھاگے کے گھر میں ہے تو یعنی کہ وہ بھاگے کو بادھت تو کرتا ہے ایسا آپ کی جنم پتری مجھے اشارہ کرتے ہوئے نجر آ رہی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی راشی کے لڑ شکر دیو بہت مہتپون بھومی کام ہیں فرسٹ سکس ڈیز رہیں گے کیونکہ پہلے چھے دنوں تک شکر آپ کے پیسے کے گھر پر بیٹھے ہیں تو اس لئے اب آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ آخر آپ کا مان سممان کیا کہتا ہے اس گھر میں گروہ کا آگ تو آلڈی گوچر ہے اور بارہ جولائی کو اس گھر میں منگل بھی آ جائیں گے تو گروہ کی اور منگل کی سندر یوتی بنے گی یہ یوتی بڑی اچھی ہوتی ہے گروہ منگل یہ دونوں اگر آپ کے فرسٹ ہاؤز میں بیٹھے ہوں تو کافی اچھے ریزلٹ دیتے ہیں کافی اچھے لاب یہاں پر پردھان کرتے ہیں تو اس لئے گروہ منگل کے دوارہ آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سممان بھی بڑھے گا پر منگلی دوش کے قارن کرود کی پرورتی بھی آپ میں کافی دیکھنے کو ملے گی اس بات کا آپ کو بہتر بھی دھیان رکھنا ہوگا بات آتی ہے کہ آخر پیسہ کیا کہتا ہے اب دھن کس کے پاس ہے دھن تو آپ کے لئے بودھ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بودھ کی جو استطی رہے گی وہ اس مہینے دنانک انیس تاریخ کو وہ آپ کے پرورٹی کے گھر میں آ جائیں گے اب میں آپ کو ان شورٹ بتاتا ہوں کہ پیسے کے پوائنٹ ویو سے یہ مہینہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا دھن آگمن کا یوگ آپ کی راشی کے اندر بنے گا اور وہ بھی بہت ہی سندر روپ میں بنے گا یعنی کی پیسہ پرابتی دکھائی پڑ رہی ہے اور شب روپ میں دکھائی پڑ رہی ہے جو بھی بڑے دھن کے لئے اندن کرنے ہو انیس جولائی کے بعد کر سکتے ہیں اب ویشی آتا ہے آپ سے کیاکھر آپ کا ایڈوکیشن کیسا رہے گا ایڈوکیشن کی لارڈشپ بھی بودھ کے پاس ہے بودھ نے کہا کہ ایڈوکیشن بھی میں دوں گا اور ایڈوکیشن کے گھر میں کیتو بیٹھا ہوا ہے راہو ایڈوکیشن کو دیکھ رہا ہے پر گروہ کی اور منگل کا شب پروہاب بھی آپ کے ایڈوکیشن کے گھر پر دنانک بارہ جولائی سے آنے لگے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بارہ جولائی کے بعد کومپیٹیٹیو ایگزامز میں آپ کو کچھ وشیہ سفلتہ مل سکتی ہے ایسے سندر گرہی یوگ آپ کے لئے بنتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ کے گرہی آپ کو کافی اچھا سپورٹ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور بولوں گا جو بچے گریجویشن تک کے شکشہ کر رہے ہیں ابھی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے گرہی یوگ بڑا سندر ہے اور وہ بھی فرسٹ سکسٹین ڈیز تک پہلے سولہ دنوں تک گرہ گوچر کافی انوکول ہے بہت لاپ دائک ہے دوستو اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وشیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اور وشیہ یہ ہے کہ آخر دامپتے جیون پر تو کوئی پروباب برا نہیں پڑ رہا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میریج لائف کی جو جمع داری ہے وہ منگل کے پاس ہے منگل رہے آپ کے باروے بھام میں رہے گا میش راشی کے اندر رہے گا اس گھر کے اندر منگل کا رہنا خرچ کے گھر میں منگل کا رہنا یہ اچھا نہیں ہوتا اور منگل پہلے بارہ دنوں تک آپ کے دامپتے جیون کو بھی خراب کریں گے راہو کی بھی درشتی میری لائف کے گھر میں ہے کو کسٹ ہو سکتا ہے بہت ہاں یہ ضرور بولوں گا کہ پندرہ تاریخ کے بعد صدھاراتمک گرہ یوگ دکھائی دے رہے ہیں نیجے جیون کے درشتی کون سے جیون ساتھی کے صحیح یوگ بھی آپ کو پرابت ہوگا ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ اس گھر کے اندر اگر ہم دوش پرواہب دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے کسی بھی گرہ کا برا پرواہب تو اس گھر میں نہیں آرہا بٹ آپ کی ہیلتھ کے دونوں طرف ایک پاپ کرتری دوش بنا ہوا ہے راہو اور کیتو کا اس دوش کے قارن جرور پریشانی بادھا کسٹ آتی ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پرابلمز آپ کو آئیں گی تو وہ مول روپ سے آپ کو شکر سے ریلیٹڈ ہی آئیں گی جیسے آپ کو شکر کی پرابلم ہے تو دکھت آ سکتی ہے آپ کو لیور سے کیڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتی ہے آپ کو فیس سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتی ہے چہرے سے آپ کو ان چیزوں کا دیان رکھنا ہوگا اور آپ کے پیٹ پر کیتو بیٹھا ہوا ہے تو پیٹ ریلیٹڈ بکار نشطی طور پر بنے رہیں گے یدی میں بات کروں آپ سے آپ کے بھاگے کی پروپر اگر میں اس اسطحان کی تو دیکھئے یہ بھاگے کا گھر نائن تھاؤز ہوتا ہے جہاں دس نمبر لکھا ہے اس گھر کا لڑ آپ کے کرم بھاپ پر بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ کیریئر کے درشتی کونٹ سے بہت اچھا ہے کافی لابدائک ہے آپ کو سپورٹ کرے گا کیریئر میں کافی اچائیاں آپ کو یہاں پر دے سکتا ہے بس یہ ہے کہ وقری ہو جانے کے قارن شنی کا ریزلٹ سلو ہیں پر پورے نہیں ہیں تو اس لیے آپ من لگا کے محنت کریے یہ ہے آپ کا ورشب راشی کا فل اب ایک کنکلوزن دوں تو یہ کہوں گا کہ اوورال یہ مہینہ آپ کے لیے مان سممان کی درشتی کونٹ سے بھاگے کے لیے یہ پورا مہینہ آپ کے لیے اچھا ہے ایجوکیشن کے لیے مہینہ اچھا ہے سواست کے لیے اچھا نہیں ہے میریج لائف کے لیے اچھا ہے بارہ جولائی کے بعد تو دوستو یادت دیجئے کنڑلی بنوانے دکھانے پوجہ پاٹھ رتن اور ادراش کلے سمپر کر سکتے ہیں نمشکار